نہیں یار میں پیار مجھے بہت مشکلات سے مل گئی بہت زیادہ اور اس کے لئے بہت زیادہ بولو اکیون آپ کو دوبئی میں مطلب گالیاں سب کچھ مطلب سب کچھ کر دیں آپ کو برداشت کرنا بھوت تھے میرے بھائی کہ جو ہے لڑکی باہر کی ہے پہلے ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو لائک ضرور کیجئے گا کمنٹ ضرور کیجئے گا اور ہو سکے تو نوٹیفکیشن کی گھنٹی بھی دبالیں تاکہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو لگا ہوں سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے تو سٹے ویڈیو آج کی ویڈیو ایسے بناتے ہیں اگر کوئی بھائی یہاں سے نظر آتا ہے نا اس کو ڈھوکیوں سے کچھ کوششن پوچھتے ہیں کہ وہ کب سے ہے کینیڈا کب آیا ہمیں بھائی ہے یہ بھائی آ رہے ہیں آپ تو نہیں ہی رہے ہیں پوچھتے ہیں چلے اس میں بھائی کنی آس کی سمکوششن تو آپ کا نام کیا ہے میرا نام بلال شکر اچھا بلال کہاں سے آپ میں نوشہرہ پاکستان جی جی پاکستان تو پاکستان میں کیا کرتے ہیں بلال آپ میں نے ایک چلی بی بی اے کے اور میں پاکستان میں رہتا تھا پھر میں نے جاب کی دوبائی میں ہے اسیسٹن اکاؤنٹر اور کی شیر کی اچھا پاکستان پہلے آپ پاکستان میں تھے پھر آپ دوبائی کے لیے جاب کرنے گئے جی جی پھر میں دوبائی چلا گئے تو یہ میری جوپ ہسٹری ہے اچھا اچھا تو پاکستان میں آپ پشاور سے ہی ہے جی نوشہرہ سے یہ پشاور سے تقریباً 12 کلومیٹر مطلب دور ہے اچھا دور ہے اچھا تو بلال آپ کینیڈا پس اچھا دور ہے اچھا دور ہے اچھا دور ہے اچھا تو آپ کی وائف کینیڈا ہوتی ہے جی جی وہ اچھا وہ پاکستان سے ہی ہے یعنی بیسگلی پاکستان کی لڑکی ہے نہیں نہیں میری وائف پاکستانی نہیں وہ فارن ہے وہ میکسکو کی ہے اچھا آپ کی وائف میکسکو کی ہے جی جی مانچہ تو بلال یہ کیسے ہو یعنی کہ آپ ایک پشاور کے رہنے والے ہیں اور آپ کی وائف میکسکو کی کتاب ملے کیسے آپس میں بہت لمبی سٹوری ہے کہ ہم فیس بک کے طرح ملے تھے اچھا فیس بک کے طرح جی جی 2015 sorry 2014 اچھا ہم 2014 کو ملے تھے اور بس پھر فیس بک سے مطلب ہماری ملاقات ہوئی گفشت فیس بک سے دوستی ہوئی اور آپ کی وائف جو پاکستان ہے شادی کرنے کے لیے جی جی وہ پھر پاکستانہ کی نیکسٹ دسمبر میں اچھا سنتے تو بہت تھے میرے بھائی کہ جو ہے لڑکی باہر کی ہے کینیڈا کی ہے یا امریکہ کی ہے اور لڑکا پاکستان کے کسی چھوٹے سے گہوں کا لینے والا ہے جو انہوں میں فیس بک پر دوستی ہوئی پیار ہوا اور لڑکی سپیشل پاکستان آئی لڑکے سے شادی کی اور لے کے چلی گئی لیکن دیکھا آج پہلی دفعہ ہے تو آپ نے کہیں جانا نہیں ہے سٹوری ابھی باقی ہے اچھا تو بلال آپ کی شادی کب ہوئی 2015 میں آپ نے بولا ہے نہیں میرے شادی ہو گئی تھی 2015 دسمبر 2015 دسمبر تو آپ کی وائف جو ہے وہ میکسیکو سے یعنی کینیڈا میں رہتی نہیں ہے ہے میکسیکن جی جی تو وہ پاکستانہ ہی شادی کرنے کے لیے جی جی وہ پاکستانہ گئی تھی 2015 میں جی جی تو آپ کی شادی 2015 میں ہوئی آپ کینیڈا آئے ہیں 2022 میں اتنا ٹائم کیسے لگیا کتنا ٹائم لگا آپ کی ویعنی کے کیس کو میرے کیس کو آلمونسٹ six and a half years six and a half years لگیا آپ کی کیسے اتنا ٹائم لگیا کیونکہ میں تو جن لوگوں کو بھی جانتا ہوں within one year سب کے جو ہے spouse visa ہو جاتا ہے اور وہ سب کینیڈا میں آ جاتے ہیں تو آپ کی تائم six and a half year کیسے لگ گیا ہے بہت فیکٹرز ہے اس میں main فیکٹر تو یہ ہے کہ مطلب جو ہم immigration کے language میں اس کو کہتے ہیں red flag کہ میری وائف تھی ناٹ پاکستانی وہ تھی میکسکو سے تو ایک تو ہے فیکٹر تھا دوسری بات ہے کہ religion ایک فیکٹر تھا culture فیکٹر تھا بہت زیادہ جو immigration کے مطلب ہم کہتے ہیں کہ ان کے نظروں میں مطلب بہت ایک suspicious ہماری کیس ان کو لگ رہا تھا تو اس وجہ سے انہوں نے ہمارے کیس کو بہت ڈی لے مطلب انٹرویو میں ہمیں refuse کیا پہلے اچھا آپ کے انٹرویو بھی ہوئے تھے جی جی ہمارے انٹرویو ہو گئے تھا کتنا ایک انٹرویو وہاں آپ کا ہاں ہمارے ایک انٹرویو تھے ایمبیسی میں اچھا تو 2017 سپٹم بر میں اچھا مطلب انہوں نے refuse کیا پھر اس کے بعد refuse ہونے کے بعد پھر ہم نے پھر اس کے بعد decide کرتے ہیں کہ آپ reply کرتے ہیں یا آپ court کی طرف چلے جاتے ہیں تو چونکہ ہمارا اپنے شادی کی تھی یقین تھا کہ ہمیں ایک ساتھ رہنا ہے تو اسے جیسے دوستوں کے ساتھ مشورہ کر انہوں نے کہا کہ آپ جاؤ court میں پھر ہم نے appeal کی طرف چلے گئے پہلا جب appeal submit کی تو پھر ہمارا ایک آ گیا اے ڈی آر اس کو مطلب یہ ایک ایسا conference ہوتا ہے کہ اس میں ایک دو immigration officer ہوتے ایک میری وائیس تھی تو اس میں وہ decide کرتے ہیں کہ آیا اگر آپ اس officer کو مطبعین کرتے ہیں تو آپ کا case approve کرتے ہیں اگر آیا officers کو لگتا ہے کہ اس کا time i guess 32 to 1 hour something بہت کم ہوتا ہے اگر officers کو لگتا ہے کہ اس میں ہم decide نہیں کر پاتے تو آپ کا case refer کرتے ہیں full hiring کی طرف court کی طرف تو آپ کا کیا بنا جو آپ نے سب کچھ کیا محبے تو آپ کا approve کیا یا نہیں کیا نہیں انہوں نے کہ ہم decide نہیں کر سکتے ہم آپ case refer کریں گے full hiring کی طرف پر اس میں جو اس کا time تھا almost like 10 month تھا 10 month ہم نے اپیل submit اکٹوبر میں 2017 میں اور ہمارا ADR آ گیا وہ 2018 جولائی میں تو اس میں ADR آ گیا اس میں decision ہو گیا کہ ہم نہیں کر سکتے ہیں اچھا تو ADR آیا تو کیا ہوا ADR میں نے کہ آپ کوٹ کوٹ چلے گئی پہلا ہمارا hiring تھا اپریل میں دوسرا جولائی میں مطلب وہ بھی سات آٹھ گھنٹے کا تا اچھا آپ کے انٹرویو سات آٹھ گھنٹے کا جی ہاں جی کوٹ میں تھا تو ایک مطلب جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ ایک اپریل میں جولائی میں جولائی میں جب دوسرا فل ہائرنگ کی وہ آٹھ گھنٹے کا تھا اچھا انہوں نے کہا کہ انٹرویو بہت بڑی جائے کرتے گئے ہاں مطلب انہیں کہا کہ ہم سیٹیسوائیڈ نہیں ہے سیٹیسوائیڈ اور آپ کو سکھ رہن ہاف یر لگ گئے ہاں سکھ سکھ ہاف یر لگ گئے میرے اتنے ٹائم میں آپ کی وائف کی رہی یا وہ آتی جاتی رہی نہیں بہت امپورٹن میری وائف ہر سال آتی تھی پاکستان ہر سال ایک میکسیکن یعنی ہوگی انہیں آپ کا ساتھ دیا بہت زیادہ میں مطلب میرے پاس الفاظ نے کی یقین کرے کہ بہت سارے قپل جن کو مہجان تو میرے دوست تھے ان کی ڈیوورس ہوگئی بلال یہ تو مجھے پتہ ہے کیونکہ میں بھی پاکستان سے ہوں آپ لکی ہو ملی کیونکہ پاکستان کی لڑکی بھی ہوتی نا وہ ایک سال دو سال میکس تین سال سے اپر ساتھ نہ دیتی اور اتنا ویٹ کوئی نہیں کرتا لیکن ایک میکسیکو کی لڑکی نے ہو کہ سات سال سات دیا اور ہر سال آپ کو وزیٹ کرنے کیلئے پاکستان آتی جو آتی ہیں کیونکہ لائف سٹائل ڈیفرنٹ ہے سو ایشو ہوتے ہیں تو آپ کی وائفو کبھی ایسا کوئی ایشو نہیں ہوا نہیں میری وائف کو بلکل بھی نہیں کیونکہ فاسٹ ٹیمپ جب میری وائف آئی تھی تو میری وائف نے کہا پاکستان آکے مجھے سال جیسے میں میکسکو میں تھی میکسکو کا لائف سٹائل اور پاکستان کا سیم ایک طرح س ہیں تو اس کو کوئی ایسا پریشان نہیں ہوئی اس کو بہت ایسی ایجسٹ ہو گئی ہماری لائف سٹائل دوسری بات ہے کہ ہم پتھان ہیں تو ہمارے طرف تو عورت بورکا پہنت بہت سٹرک ہمارے میں نے اس کو بتا دیا کہ ہمارے لائف سٹائل ہے تو اس کو کوئی ٹنشن نہیں ہوگی ہے نہیں کہ بورکا پہنے تھا یہ تھا کہ بلیک چاردر تھا وہ ابھی بھی مطلب یہ یوز کرتی ہے تو اس کو کوئی مسئل نہیں آپ لگی ہیں کہ اچھ اچھ وائف ملی جنہوں نے آپ کا زیادہ ساتھ دیا بہت زیادہ میں شکر الحمدللہ میں بہت لگی ہوں تو آپ ویزا لگیا اب یہاں پہ آگئے تو کیونکہ میں کافی ہر چھے سات سال مسلسل ہر سال جانا پاکستان میں رہنا نہ بجلی نہ گیس آپ پتہ پاکستان کی آج کل آپ پشاور کے سارے گاؤں کے رہنے والے ہیں آپ تو اتنا کیا آپ کے لئے سیریسلی بہت زیادہ میں اپنے دن میں نے بلکل نہیں بھولے جو سخت ہمارے رشتے میں آگئی ہمیں اتنی نے تکلیف دی تو ہمیں اخصاص ہوتا گیا ہمارا رشتہ مضبوط اور جاتا رہا اور جو لڑکے شادی کر لڑکی کو یوز کرتے تو مطلب ٹھیک آپ یوز کر لوگے پر سوچو کہ جب آپ بھی شادی کروگے خدا جب آپ کی بیٹی ہوگی اس کو بھی کل اگر ایسا ہوگا کیونکہ یہ قدرت کا قانون ہے آپ کسی کا دل دکھاؤ ہوگے تو وہ نکلے گا مطلب انسان کی اگر آپ سے نہیں تو آپ کی اولاد سے وہ نکلے گی تو بلکل ایسا نہیں کرنا چاہیے کسی کی اولاد ہے مطلب ہمیں فیتح رہنا چاہیے اس انسان کے ساتھ ہمیشہ بلال آپ کی سوچ بہت اچھی ہے اور میں خوش ہوں کہ آپ اپنی وائیف کے ساتھ لائیل ہے تو ایسا ہی رہیے گا بلال آپ جیسے آپ کینیڈا آگئے تو پاکستان کی لائف سٹائل کینیڈا بہت زبردست میرے پاس دنیا کے ملکوں میں آجاتے ہیں اور مین چیز ہے کہ آپ جتنا یہاں محنت کروگے تو اس کا ریزرٹ ملے گا اب دیکھو ہمارے ملک میں کتنے مطلب میں پاکستان میں بہت جاتا محنت کشلوگے بہت محنت کرتے ہیں اور یقین کرو کہ وہ مطلب وہ اتنے پیسے کمالے تھے کہ سبز یا جو بیسک چیز ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتے بل جو بھی الحمدللی یہاں پر آپ محنت کروگے آپ کو اس کا حسنہ ملے گا بلال آپ نے بتایا تھا کہ دوبائی میں بھی تھے تو آپ دوبائی کا کلچر اور جاب کی ہوگی وہاں کا ایکسپینئنس اور کیلئنڈا کا ایکسپینئنس کی حسن آپ کا بہت فرق ہے یہاں پر دوبائی کے انوارمنمنٹ میں دوبائی میں تو یہ حسنہ تھا کہ اگر آپ جاب پر ہوگی میں جاب کی تو یہ تینشن تھا کہ اگر آپ کچھ مطلب آپ کے ساتھ زیادی کر رہے یا کچھ غلط ہو رہے اگر آپ بات نہیں کر سکتے کیونکہ تینشن وہاں پر ہوگی اگر ویزا بھی کینسل کر سکتے تو اگر ویزا کینسل کریں گے تو آپ کو پتے ہمیں دوبارہ پاکستان جانا پڑے گا یا آپ کے پاس ایک مہینہ ہوتے جاب دونے میں جاتے نہیں ملتی تو پھر پاکستان جانا پڑے گا اور جس طرح کے حالات ہے تو آپ کو کمپرمائز کرنا پڑے گا سب کچھ کر دیں آپ کو برداشت کرنا پڑے گا کیوں مطلب اپنے اپنے امپلائیز کے اچھا بیہیور نہیں ہوتا ان کا کیا چکر افغان کون دیتے مطلب مطلب مواقع ماحول ایسا آگے اس کے کمپیور ٹو کینیڈا کینیڈا میں بالکل ایسا نہیں یہاں پر اگر کوئی معمول مطلب فرض کرو اگر ایک شیف ہو یا کلینر ہو کلینر سے لے کے اپر منیجر منیجمنٹ تک بلکل آپ برابر ہو آپ کے سیم رائٹ سے تو یہاں موٹیویشن ملتی ہے ہاں یار مطلب ہم ایک ول ہیں یہ نہیں کہ میریجر ہے میرا بوس نہیں جو میریجر اس کی جو ٹاسک ہے اور آپ کا ٹاسک ہے جو کام کرتا ہے کلینر یا جو بھی ہم دونوں سم سیم ہے ہمارے کپنی کا منیجر تھا کینیڈا میں جی کینیڈا موٹیویشن ملتی تھی اور بھی کام کرتے کیا مجھے مجھے ملتی ملتی تو آپ اچھا کام کرتے ہو جی صحیح بات ہے یہ چیز میں دوبئے میں نہیں بلکل نہیں بلال اب کیا پلان کیا سوچ بزنیس کرنے کا یا جاب کرنے کا میرا پلان یہ ہے کہ میں کچھ سکلز 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 ورکر کا بہت بڑا ڈیمانڈ ہے میں نے بی بی اے کیا یا میرا دوسرا آپشن ہے میں اکاؤنٹ کوئی کورس کرنوں یا سکلز میرا پرسنلی شوک ہے کہ سکلز ورکر کی طرف چلا جاؤ کوئی کورس میں پاکستانی بھائی سن رہا میرا صرف ان کو یہ پیغام ہے کہ وہ کوئی سکلز 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 مطلب بلمبر کا میکینک کا کارپینٹر کا ان کا بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے آپ یقین کریں کہ آپ اپنے ہی بوس ہوں گے آپ کی بہت اچھی لائف سٹیل ہوگی تو میں میں نے سکلز نہیں سکلز ابھی میں مطلب یہ کہ میں امیشن لوں گا ہاں اگر میں نے پاکستان سے سکھ لی ہوتی میں آ جاتا تو مجھے جاب بہت اچھی پی ملے گی بلال ابھی جو ہمارے بھائی پاکستان میں جہاں بھی بھی دنیا میں اس ٹائی مگر وہ کینیڈا آنا چاہتے تو آپ کیا سجیسٹ کروں گے میں ان کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ ان کو سکل جو بھی ان کو سیکھ لینی چاہیے سکل جو ہے ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کو ٹینشن نہیں ہوگی جاب کی آپ اگر آن لائن اپلائی کریں گے آپ کے پاس سکل کارپینٹر کا پلم برنگ کا الیکٹریشن کا تو آپ یقین یہ ریکویسٹ ہے کوئی سکل سیکھ لو اس چلو تھنک یو مچ مچ ملال آپ نے ٹائم دیا آپ کا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ بہت بات ہوگی شکریہ بہت شکریہ بہت بہت